بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے مو سے بات نکالتے ہیں یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدٌ قُوَا دُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبِدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآَا ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے اور وہ آسمان کی اونچے کنارے میں تھے پھر قریب ہوئے اور اور آگے بڑھے تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة منتها عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنسَى تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيزًا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے پرلی حد کی بیری کے پاس اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بدھ کہیں خدا ہو سکتے ہیں مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے انہی اللہ اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوال انفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَى اَمْلِ الْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھر لیے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محض ذن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان عارضو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِن بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الْظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرْضُ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کے سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے موصوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف زن پر چلتے ہیں اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے روح گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خانہ ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا ولله ما في السماوات وما في الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمن ان ربک واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا اور جو کچھ حاسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عامال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے جو صغیرہ گناہوں کے سوا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اشتناب کرتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماںوں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو پاک صاف نہ جتاؤ جو پرہزگار ہے وہ اس سے خوب واقف ہے احرائیتا الذي تولا واعطا قليلا واكدا اعنده علم الغیب فہو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسا وابراہیم الذي وفا الا تزر وازرة وزر اخرى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے مو پھیر لیا اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے کیا جو باتیں موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ الٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَىٰ وَأَنَّهُ خَلَقَ اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہ ہساتا اور رولاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے اور یہ کہ وہی شعرہ کا مالک ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَىٰ وَثَمُّدَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ اور یہ کہ اسی نے عادِ اول کو ہلاک کر ڈالا اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قومِ نُوح کو بھی اور کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا پھر ان پر چھایا جو چھایا تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَأَنتُمْ سَانِدُونَ فَسْجُدُوا لِللَّهِ وَعَبُدُوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا اے منکرینِ خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو